السلام علیکم ناظرین آپ کا محسن ہم حمد صرف علازہ کی حکم میں حاضر آپ دیکھ رہے ہیں ویلیج لائک انٹرٹینمنٹ تو کسان بھائی کو میں آج بتاؤں گا کہ بندی کی کاشت کی جاتی ہے کب کی جاتی ہے کس طرح کی جاتی ہے اور زمین کو کیسے تیار کرنا ہے اور اس میں بیڑ کتنا استعمال کرنا ہے تو سب سے زیادہ اچھی سے اچھی پیداوار حصل کرنے کے لیے کن کن پریقوں کا استعمال کرنا چاہیے ہر زمیندار کی یہ خیش ہوتی ہے کہ وہ جو بھی فصل لگائے جس میں اچھی انکام آمدن ہو جائے اور یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب مارکیٹ میں مقابلہ کروجان کم ہو اور یہ دو وجہ سے کم ہوتا ہے یا تو وہ فصل کو تیار کرنا مشکل ہوتا ہے وہ فصل کی کاشت کے خرجات زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ میں زیادہ ہوتا ہے اور اس چیز کی ریمانٹ زیادہ ہوتی ہے اس کے مطابق اس فصل کی سپلائی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ کو اچھے ریٹس مل جاتے ہیں تو آپ کی ویڈیو میں ہم آپ کو بھنڈی کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ شروعات میں بھنڈی کی ریٹس اچھے مل جاتے ہیں اور سعطیوں میں بھنڈی آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے سندھ کا کسان بھنڈی سے بہت زیادہ منافع کماتا ہے کیونکہ وہ پنجاب سے ایک مہینہ آگے ہے سندھ میں ایک مہینہ پہلے اس کی بھنڈی کی کاش شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو گرمی ہے پہلے شروع ہو جاتی ہے پنجاب کی نسبت تو وہ تقریباً ایک مہینہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سے ڈیڑھ لاکھ زیادہ منافع کما سکتے ہیں پنجاب کی نسبت تو پنجاب میں ایک مہینہ لیٹ اکتی ہے یہ نومبر اور دسمبر میں لگنا شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ اس کا درجہ حرارت دیکھا جاتا ہے اگر درجہ حرارت زیادہ یا کم ہو جائے تو وہ وہاں پہ اگاؤ نہیں ہوتا تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پنجاب میں بعد میں ایک مہینہ لیٹ بھنڈی ہو آئی جاتی ہے تو اس وجہ سے جو پنجاب کے کاشتکار ہیں وہ کم منافع کماتے ہیں بھنڈی کی اچھی جرمنیشن کے لیے اس کا اگاؤ کے لیے اس کو مارچ فروری کے انڈ میں اور مارچ کے شروع میں جب کرمی شروع پڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو لگایا جاتا ہے اچھی پیداوار کے لیے مارچ کے شروع میں بھنڈی کا اگاؤ لگانا شروع کر دیں تاکہ اس کی اچھی پیداوار آ سکے اور اس کا جو طریقہ کار ہے لگانے کا بیٹ سے بیٹ چار فوٹ کا فاصلہ ہونا ہے چاہیے اور اس کے بعد جو اس کا بیج استعمال ہوتا ہے فی ہے گڑ دیسی بیج 5 سے 6 کلو استعمال ہوتا ہے اگر ہائی بریڈ بیج استعمال کرتے ہیں تو تقریب 12 سے 13 کلو لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اور اس سے کم بھی کرتے ہیں کچھ کسان لوگ 12 سے 13 کلو جو بیج ہے کوشش کرنی چاہیے کہ 12-13 کلو سے بھی زیادہ بیج کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ پودوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو بھنڈی کی پیداوار بھی زیادہ ہوگی اور اس کا منافع بھی زیادہ ہوگی آپ لوگ زمین جو ہے کس زمین میں بھنڈی لگائیں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جس زمین میں مکیئی کی کاشت ہوتی ہے بھنڈی کی کاشت ہوتی ہے مطلب گندم کی ہوتی ہے اور منجی کی ہوتی ہے اس زمین میں اس زمین کے دھخاب کرنا ہے اس میں بھنڈی کا اچھا ہوگا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ پانی کس طریقے سے لگانا ہے چار دن کے بعد بھی لگا سکتے ہیں اور آٹھ دن کے بعد بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے پتوں کے حساب سے دیکھنا ہے آپ لوگوں نے اس کے جو پتے ہیں اس کے حساب سے آپ پانی دیکھ کے لگا سکتے ہیں اور زمین کی صورتحال بھی دیکھ کے آپ پانی لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی زمین ہے مطلب جلدی پانی لیتی ہے یا تھوڑی لیٹ کرتی ہے اس حساب سے آپ لوگوں نے زمین کو دیکھ کے پانی لگا سکتے ہیں کھاتیں استعمال ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کھات جو ہے نیٹروجن استعمال کرنی ہے چاہتے اس کی بڑوتری جالد ہو سکے جب یہ پھول لگنا شروع ہو جائیں تو نیٹروجن کو باندھ کر دینا چاہیے اور ایمونیم کھاتیں کا استعمال کریں تاکہ پودے کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جو بندی کو بیماری لگتی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ درمیان ہے موسم میں جو ترکیہ حرارت مناسب ہوتا ہے اس وقت بیماری نہیں لگتی تو جب اگر ترکیہ حرارت بڑھ جائے یا بارش کا موسم بن جائے بارش آئے تو اس وقت اس کو بیماری لگ جاتی ہے سونٹی کیڑا وغیرہ لگ جاتا ہے تو بیماریوں کو بچاؤ کے لیے آپ مختلف اچھی سپریے کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے فنجی سائٹ فنجی سائٹ ریوائرس اور ابھی دوائیں ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ان بیماریوں سے بچا ہے جو مختلف کیڑے لگ جاتے ہیں جیسے سونٹی ہے تیلہ ہے سفید مکھی ہے تو اس کو مارنے کے لیے جو سپریے کا استعمال ہوتا ہے اس میں لیفورانا اور ایکٹارا ہے ان سپریے کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ انڈی کو ہر کیڑے سے بچا ہے ان کے وقت جب پھل لے لیں تب ہم پوٹاش اور ایم اے پی دیں تاکہ فرس فورس کی ضروریات پوری ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پر خوراک کے لیے کچھ اسپریے فروٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایزہ بیان کوانٹس اور ملٹی پر تڑھائی کا آسان کرنا صبح کے وقت اس کی تڑھائی کرنی چاہیے کیونکہ اس کی ڈنڈی جو ہے تو صبح نرم ہوتی ہے اور صبح لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صبح اس کی تڑھائی کر لیتے ہیں اور بعد میں جا کے ناشتہ کرتے ہیں صبح کے وقت نرم آسانی سے توڑے جا سکتے ہیں اور بھنڈی اس کا ریٹ اس وقت زیادہ جب نرم ہوگی یا اڑھائی سے دو انچ کی اس سے اوپر ریٹ کم ایک دن کے بعد مطلب ضرور توڑیں بار کریں پودے فریش رہیں پیداوار بھی زیادہ ہو رہے گی لیٹ کرنے سے بیٹے پیداوار بھی کم ہوتی اس کی اچھی پیداوار کے لیے سب سے زیادہ سے اچھا سے اچھا بیج کا استعمال کرنے اور تاکہ اس کی پیداوار بھی اچھی ہم آسل لگا سکیں اس کی کاشت اور پیداوار کے حوالے سے آپ لوگ ہم سے کومنٹس میں سوال پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی اس میں کمی قدائی رہ گئی ہو تو آپ لوگ ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ کمیز بن محمد صرف راز کو اجازت دیجئے اللہ